اتحادی حکومت کی کوششوں کا اثر پاکستان معاشی بھور سے نکلنے لگا انٹر بینگ میں ڈالر کو بڑا جھٹکا دس ہفتے سے جاری اونچی اڑان تھم گئی تین گھنٹے میں پانچ روپے سستہ ہو گیا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو بارہ روپے سے گر کر دو سو سات روپے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے سستہ ہو کر دو سو آٹھ روپے پر آ گیا سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس بیالیس ہزار نو سو پوائنٹس پر ٹریٹ کر رہا ہے وزیراعظم نے حکومت کو درپیش چیلنجز سے رمٹنے کے لیے روڈ میپ تشکیل دے دیا اسٹریڈیجک ٹیم سات اہم شعبوں میں بہتری پر توجہ دے گی بچت اور مہنگائی پر کنٹرول ریونیو میں اضافہ اور برامداد میں اضافہ شامل بیرونی سرمایہ کاری، بجلی، گیس اور سماجی تحفظ کے شعبوں میں اصلاحات شامل معاشی استحکام، اخراجات میں کمی اور غربت کا خاتمہ ترجیحی شعبے ہوں گے وزیراعظم خود اسٹریڈیجک ٹیم کی کارکردگی کی نگرانی کریں گے پارلمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بڑا فیصلہ پار سیکٹر کے اہلکاروں کو مفت بجلی کی فراہمی روکنے کی سفارش سیکیٹری پار ڈیویجن بھی ملازمین کو مفت بجلی نہ دینے کے حامی کہا شعبہ بجلی میں گزشتہ سال گیارہ سو ارب کے نقصانات ہوئے بجلی شعبے کے نقصانات دفاعی بجٹ سے کئی زیادہ ہیں یہ کیس ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے مناسب فورم سے رجوع کر سکتے ہیں سپریم کورٹ ریجسٹری نے دعا زہرہ کیس نمٹھا دیا عدالت کی دعا کے والد کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت مہدی کازمی کے وکیل کی درخواست واپسی کی استدعہ پر کیس ختم اور مختلف تہذیبوں کا اکاس لاہور کا عجائب گھر ہر دریچے میں تاریخ سے جڑی کئی آدھیں بکھری ہیں سو سے زائد نوادرات سیاہوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں